اسلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں واؤ آتفہ واؤ آتفہ کسے کہتے ہیں اور واؤ آتفہ کی شرائط کیا ہیں یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا حقوق و فرض یا حقوق و فرائز یا پھر حقوق و فرائز درست کیا ہے یا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو واؤ استعمال ہوتی ہے اسے ہی واؤ آتفہ کہتے ہیں دو لفظوں کو ایک لفظ بنانا اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ دو لفظ کس زبان کے ہوں گے کوئی قوائد یا پھر ایسے ہی یعنی اس کا کوئی قائدہ ہوگا یا پھر ہم کسی بھی دو لفظ کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو دو لفظ کو ایک ساتھ کرنا یعنی مفرد لفظ کو مرقب بنا دینا پہلے تو یہ دیان دینا ہے کہ ہم جن دو الفاظ کو جوڑ رہے ہوں ان دو الفاظ کو دیکھنا ہے کہ دونوں واحد ہیں یا ایسا تو نہیں کہ ایک واحد ہے ایک جمع ہے تو پھر ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم واو آتفہ لگائیں گے تو یا تو دونوں الفاظ واحد ہو یا دونوں الفاظ جمع ہو تب ہی ہم اس میں واو آتفہ لگا سکتے ہیں امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو ایسے میں حقوق و فرض اب حقوق جمع ہے فرض واحد ہے تو اس کا استعمال نہیں کریں گے حق و فرائز حق واحد ہے فرائز جمع ہے تو یہ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں تو لکھنا کیا ہوگا حقوق و فرائز یا حق و فرض دونوں میں جو آپ کو لگے یعنی واحد کے ساتھ واحد کو ہی جوڑنا ہے اور جمع کے ساتھ جمع کو ہی جوڑنا ہے تو پہلی شرط تو یہ رہی دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جن دو الفاظ کو جوڑا جاتا ہے جن میں واو آتفہ آنا ہے وہ دونوں الفاظ یا تو فارسی کے ہوں یا پھر عربی کے ہوں یا پھر ایک فارسی ہو اور دوسرا عربی یا ایک فارسی اور دوسرا ترکی اگر ایک اردو اور دوسرا فارسی یا عربی ہو تو واو آتفہ نہیں آئے گی بہت ساری ویڈیوز میں کہا جاتا ہے کہ عربی کے ساتھ عربی کو ہی جوڑیں گے فارسی کے ساتھ فارسی کو ہی جوڑیں گے لیکن ایسا نہیں ہے عربی کے ساتھ فارسی کو جوڑا جاتا ہے یہ جوڑا گیا ہے یہ میں مثال میں آپ کو بتاؤں گا لیکن عربی کے ساتھ اردو کو نہیں جوڑ سکتے ہیں عربی کے ساتھ فارسی کو ہی جوڑیں گے فارسی کے ساتھ بھی اردو کو نہیں جوڑ سکتے ہیں فارسی کے ساتھ عربی کو ہی جوڑیں گے تو اگر ایک اردو ہو دوسرا فارسی یا پھر عربی ہو تو اس میں واو آتفہ نہیں آئے گی جیسے عرض و سما یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں تو اسے جوڑ سکتے ہیں امید و بیم یہ دونوں فارسی ہیں اسے بھی جوڑ سکتے ہیں اور امید و یاس ایک لفظ عربی ہے ایک لفظ فارسی ہے دوسرا عربی ہے جیسے امید فارسی اور یاس عربی ہے یہ ترکیب بھی درست ہے لیکن رنگ و روپ کہنا درست نہیں ہے اگر رنگ و روپ کہہ دیں گے تو روپ تو اردو لفظ ہے اور رنگ فارسی لفظ ہے تو اردو کے ساتھ فارسی کا استعمال نہیں ہوگا تو یہاں پر کیا کہیں گے تو یہاں پر رنگ روپ کہیں گے رنگ و روپ نہیں کہیں گے رنگ روپ اگر کہیں استعمال کریں ایک ساتھ دونوں کو تو رنگ کو الگ استعمال کریں روپ کو الگ استعمال کریں دونوں میں واو کا استعمال نہیں ہوگا تو اس طرح رنگ اور روپ کو ہم رنگ روپ لکھ سکتے ہیں جیسے ایک مثال ہے پیسہ ہی رنگ روپ ہے پیسہ ہی مال ہے پیسہ نہ ہو تو آدمی چڑکے کی مال ہے اسی طرح پھول اور بلبل یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ بلبل عربی لفظ ہے اور پھول اردو لفظ ہے اسے یا تو گلو بلبل کہیں گے ایک فارسی اور دوسرا عربی یا پھر پھول اور بلبل کہیں گے تو یہاں ہم نے جانا کہ واو کا جو استعمال ہوتا ہے یا تو دونوں عربی ہوں یا دونوں فارسی ہوں اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اردو میں واو کا استعمال نہیں ہوتا ہے واو کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے یا تو عربی الفاظ میں یا پھر فارسی الفاظ میں یا ایک فارسی لفظ ہو دوسرا عربی لفظ ہو تو واو کا استعمال ہوگا اردو اگر ہو تو وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوتا ہے اور کا استعمال ہوتا ہے اور اگر اردو کے ساتھ عربی لگا ہو تو بھی نہیں استعمال کر سکیں گے اردو کے ساتھ فارسی لگا ہو تو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ